اسلام علیکم ناظرین اپنے موجود ہوں لاہور سفاری زو کے سامنے جو کہ رائیوینڈ روڈ پر ہے اور یہاں پر آپ ایزیلی اورنس ٹوین کے ذریعے یا کسی بھی پیڈو بس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں 244 اکر رکھپے پر پھیلا یہ زو خودرت کے انتہائی قریب ہے جس میں جانروں اور فرندوں کے علاوہ کا اپلے توجہ منظر یہاں موجود گھنے درخت اور جھاڑیاں ہیں جو اسے باقی چڑیا گھر سے منفریت بناتے ہیں 1996 میں اسے پپلک انٹرٹینمنٹ کے لیے بنایا گیا یہاں پر پھیلی خاموشی اور اہر طرف پھیلا سبزہ انتہائی فرحق وقت اور دل و دماغ کو ترہ تازہ کر دینے والا ہے ناظرین اس وقت سفاری زو لاہور میں 36 اقسام کے پرندے، ایک رپٹائل اور ممالیہ جانوروں کی 20 اقسام ہیں کل سٹاف 91 افراد پر مشتمل ہیں جس میں 16 سے زیادہ افراد جانوروں کی دیکھ بال پر معمول ہیں افریقی جنگلات کی ترسور بنایا گیا یہ سفاری زو پاکستان میں واحد و یقتہ ہے جس میں جانوروں کو ایک بار کے ذریعے ان کے علاقے تک محدود کیا گیا ہے اور گنی جھاڑیوں میں چھپے یہ جانور افریقی جنگلات کا نظارہ پیش کرتے ہیں اگر بات کی جائے ممالیہ جانوروں کی تو ان میں پنجاب اڑیال، ببر شیر، سفید شیر، بگال ٹائگر، بلیک بیر، بلیک جگوار، امریکی شیر، سفید ٹائگر، اربین اوریکس اور ہرن پارک میں ریڈ ڈیر، سپورٹی ڈیر اور فیلو ڈیر کابل زکر ہیں اور یہ ہی نہیں ایک بڑا اور خوبصورت منگی ہاؤس بھی ہے جس پہ بندروں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کافی سامان ہے جانتے ہیں یہاں کے سٹاپ سے وہ ان جانوروں کی دیکھوال کس طریقے سے کرتے ہیں اسلام علیکم، سامم والکر اس پاریزو کا کل invest 화장ów کتان ہے کتانے اکرز میں اکر در آن پار wiped کل جانوروں کی تعداد کتانی ہے ہمارے پاس جو نائن ہے تھا 그� cam مجھے اور ٹائگر ہے یہ مجھے ہیں کسی جسار کھانے ہیں ان کے ایک 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 کسی شیر اور ٹائگر ہے یہاں بانگول ٹائگر ہیں ویٹ لائن اور باقی نائن تو آپ ان کو ڈالی کھانے میں دیتے ہیں یا پھر ناغا بک رہتے ہیں نہیں اپنے دیتے ہیں 2 کلو چھکن اور 6 کلو بیپ تو یہ ڈالی آپ چھکن اور بیپ دیتے ہیں یا اور ٹائگر اگر یہ بیمار ہو جائیں تو کیسے آپ کو بتا چلتا ہے کہ یہ بیمار ہے جانور پر جانور پر کھانا ڈالنا ہے یا پھنڈنگ ڈالنی ہے صبح کے پاس ہمیں چاک کرنا ہے گینڈے وال آبے گینڈے وال آبے اس کی ویسے ہم رکھن کرتے دیتے تو جانور کو کم اسوا کو بیماری اگر ہو تو پورا لٹسا سے رابطہ کرنا پورا جانور کی تیزمون آمدے کردے تو آپ کے اندر اس وقت کتنے جانور جن کی آپ دیکھوال کرتے ہیں ہمارے پر اس پر لائن ہے بلائی جیگوار ہے اور بنگول ٹائگر ہے اور یہ شیر آپ ان چار جانور کی دیکھ بال کرتے ہیں شیر اور چیتے کا خیال آتے ہی ہر کوئی ہوپ زیدہ ہو جاتا ہے اور پاس جانے سے گھبراتا ہے جبکہ سفاری زو کے یہ خونخار جانور بھی انسانوں کی طرح ہی جذبات دکتے ہیں اور اپنے ٹرینر سے کافی معنوس ہو جاتے ہیں ٹرینر بھی ان کے ساتھ اپنے بچوں کی طرح کا ہی برطاؤ کرتے ہیں پرندوں کا ذکر کیا جائے تو سفاری زو میں گینی فاول انڈین مور سفید چکور سفید مور چکور رنگ نیکٹ فیزنٹ اور مختلف اقسام کے دل لبانے والے توتے ہیں اور یہ ہی نہیں یہاں ایک خوبصورت برڈ ایوری ہے جس میں مختلف اقسام کے پرندے سکون بھری زندگی گزار رہے ہیں ان میں چکور کونج مور بتخ کبوتر اور بگلے ہیں جہاں ان کے تیرنے کے لیے پانی کا ایک بڑا ہوز بھی موجود ہے جانروں کی سہولت کے لیے ایک ویٹرنری کمپلیکس ہے جہاں پر بیماری کی صورت میں جانروں کا علاج کیا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک خوبصورت جھیل بھی ہے یہ جھیل ایک چھوٹے سے ریزورٹ کا نظارہ پیش کرتی ہے جسے لاہور کی سب سے بڑی جھیل مانا جاتا ہے یہاں کشتی رانی کی سہولت بھی میسر ہے اس کا علاوہ سفاری زو میں بچوں کے کھیلنے کو اتنے کے لیے بہت سارے جھولے موجود ہیں اور فرد دنیا کے نام سے ایک پلی لینڈ ہے جس میں چھوٹے بچوں کو لبانے کے لیے کافی سامان ہے اور اس طرح سے یہ زو ناصیب بڑھوں بلکہ بچوں کے لیے بھی کافی پرکشش جگہ ہے اگر بات کی جائے ٹکٹ کی تو سفاری زو کی ٹکٹ انتہائی مناسب ہے اتنی کم قیمت میں آپ زو کی رنگینیوں سے جی بھر کر لکت فلوز ہو سکتے ہیں جانتے ہیں گیٹ کیپر سے کہ ڈیلی کتنے وزیٹرز وزیٹ کے لیے آتے ہیں اسلام علیکم آپ کے اندازی کے مطابق سفاری زو میں ڈیلی کتنے کم از کم وزیٹر آتے ہیں چار سے پانچ سو لوگ روزانہ آتے ہیں اور ویکنڈ پہ کتنے ہوتے ہیں ویکنڈ پہ ہوتے ہیں تین سے چار ہزار تو روزانہ کی آمدنی کتنی ہو جاتی ہے وزیٹرز تین سے چار سو وزیٹر آتے ہیں اور ان کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ تقریباً پینٹ تیس ہزار جاری سہزار اور ویکنڈ پہ کتنی ہو جاتی ہے ویکنڈ پہ دو لکھ تیس ہزار دو لکھ پینٹ تیس ہزار چاری سہزار ساٹھ روپے بڑے کا ہے تیس روپے بچے کا ہے اور ہنٹرڈ گاڑی کا لیتا ہے ناظرین زو انتظامیاں کے مطابق کرمیوں کے موسم میں وزیٹرز کی تعداد بھی خاصی کم ہو جاتی ہیں اور جانوروں کے سارے اخراجات حکومت کی طرف سے ہی ادا کیا جاتے ہیں یہ زو اتنا خوبصورت ہے کہ کیمرے میں اس کی خوبصورتی کو پوری طرح سے ریکارڈ نہیں کیا جا سکتا لہذا جب کبھی سیر کا پروگرم بنے تو رائیوینڈ روڈ پر موجود اس زو کو وزیٹ کرنا نہ بھولیں